اسلام علیکم پروگرام صبح و بخیر پاکستان کے ساتھ میں ہوں سامیہ راشد آپ سب کو بہت 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 صبح و بخیر کود مارننگ کیسے ہیں آپ لوگ جی آج پھر سے تھوڑا موسم نے مجھے افیکٹ کیا ہوا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے تو چلتا رہتا ہے لائف کے ساتھ ساتھ اچھا آج جو ہمارا دلچسپو عجیب کا جو سیگمنٹ ہے نا اس میں جو ایک دلچسپو عجیب نیوز ہے وہ واقعی میں بہت عجیب ہے جی ایک امریکی پیزا کمپنی نے سام پیزا متعارف کروا دیا ہے نا جی پات جی آپ نے مختلف فلیور کے پیزا کھائیں ہوں گے لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فلیور کے بارے میں بتائیں گے جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی مشہور پیزا کمپنی نے ہانگ کانگ کے ایک قدیم ریسٹورنٹ کے ساتھ مل کر روایتی ڈش کو ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کی ہے اس نے فلیور کے پیزا میں سام کے گوشت کے ساتھ بلیک مشروم اور پگز میٹ کو بھی شامل کیا گیا ہے سٹرینج جبکہ اس میں مخصوص قسم کے سانسز کو بھی استعمال کیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق سام کے گوشت کو ہانگ کانگ بھی بہت شوق سے کھایا جاتا ہے اور خاص طور پر سرد موسم میں اس کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے ہانگ کانگ کے مقامی افراد کا کہنا ہے کہ سام کے گوشت میں بہت سی خصوصیات چھپی ہوتی ہیں جو ہماری جلد کو بہتر کرنے اور سردیوں میں جسم کو گرم رکھنے میں مدد فراہم کرتی ہیں ہانگ کانگ کے علاوہ ویٹ نیم اور تھائی لینڈس میں دنیا کے مختلف ممالک میں بھی سام کے گوشت کا استعمال کیا جاتا ہے جی یہ تو ہمیں پتا تھا کہ سام کا گوشت کھاتے ہیں وہ لوگ لیکن اب فیزہ بھی آ جائے گا یہ ہمیں آج پتا چلا چلیں جو ہماری دوسری دلچسپ اور عجیب نیوز ہے وہ بھی کافی دلچسپ ہے کہ عدالت نے طلاق کی کاروائی میں پالتو کتے کو فیملی کا حصہ قرار دے دیا ہے نا تھوڑی سی انٹرسٹنگ اور عجیب جی جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا کی ایک عدالت نے طلاق کی کاروائی کے دوران جوڑے کو اپنے پالتو کتے کو فیملی کی طرح سمجھنے کا حکم دے دیا غیر ملکی میڈیا کے مطابق عدالت کی جانب سے یہ حکم اس پیٹ کی اپنے مالک کے ساتھ جذباتی لگاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے جاری کیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کا پیٹ ہے اس کا نام ہے سیمونہ جیجر کاسٹونہ اور لینہ اچاوا کے درمیان الہدیکی کے بعد لینہ اچاوا کے حصے میں آیا جس کے باعث سیمونہ اپنی خاتون مالک لینہ کے ساتھ ہی رہتی تھی اور اس نے سابق شہر جیجر کاسٹونہ کو سیمونہ کے ساتھ کھیلنے اور دیکھنے کے لیے پہلے سے تیشہ دہ دوروں کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا میڈیا رپورٹس کے مطابق جیجر کاسٹونہ نے اس بات پر غور کیا کہ سیمونہ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہفتوں انتظار کرتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہ اداس بھی ہو جاتی ہے جبکہ جیجر کاسٹونہ کا بھی اپنی پیاری دوست کو کھونے کے بعد وہ بھی کافی افسردہ تھے اور غم کی وجہ سے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھا پا رہے تھے کئی مہینوں کی دلازاری کے بعد جیجر کاسٹونہ نے اس امید کے ساتھ معاملہ عدالت میں لے جانے کا فیصلہ کیا کہ اسے پہلے سے تیشہ دوروں میں سیمونہ سے ملنے کی اجازت مل سکتی ہے ریپورٹ کے مطابق گزشتہ ماں بگوٹا سپیریئر کوٹ کے ججوں نے فیصلہ دیا کہ پالتو کتے کو قانونی طور پر جیجر کاسٹونہ کی بیٹی کے طور پر سمجھا جانا چاہیے اور سیمونہ کو طلاق کی کاروائی میں ایک بچے کی طرح سمجھا جانا چاہیے اس کے علاوہ جیجر کاسٹونہ نے اپنی سابقہ اہلیہ لینا اچھاوا پر سیمونہ کے ساتھ تیشہ دوروں کی اجازت دینے سے انکار پر بھی مقدمہ دائر کر دیا جس پر عدالت نے سیمونہ سے ملنے کے لیے جیجر کو تیشہ دوروں کی اجازت دیتے ہوئے جیجر کے حق میں فیصلہ سنا دیا جی ہاں جناب یہ تو جو تھی ایک پیٹ کی سٹوری جو کہ پیٹ جو تھا ان کا فیملی پارٹ تھا تو اسے بچوں کی طرح انس کو رائٹ دے دیئے گئے ہیں تو کافی دلچسپ و عجیب نیوز تھی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے شو کو موون کرتے ہیں ہماری ساتھ جو آج گیس موجود ہیں وہ ایک شاعر ہیں شاعری کرتے ہیں اور لوکل شاعر ہیں ہم ان لوگوں کو تو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ جن کے پاس آپ کہہ لیں اتنی اپرچونٹیز ہوتی ہیں کہ وہ خود کو پرموٹ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ہم کہنا کہ ہم جہاں بھی جائیں وہ کہتے ہیں ہر کونے کونے سے ہمیں ٹیلنٹ نظر ملتا ہے تو ہم نے سوچا کہ اس لوکل ٹیلنٹ کو بھی ہم پرموٹ کرتے ہیں اور اپنے شو پر بلاتے ہیں کہ وہ بہت اچھی شاعری کرتے ہیں آپ کو ان کی شاعری بھی سنائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلشیر شاعر ہیں تو آپ کو ان سے ملواتے ہیں اسلام علیکم گلشیر صاحب ووالیکم اسلام جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آپ کے اپنے اپنے سٹوڈیو میں مجھے نہیں نہیں یہ تو بہت زبردست ٹیلنٹ ہے دیکھیں شاعری کرنا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو کیسے آنا ہوا اس فیلڈ میں آپ کا اور کس طرح سے آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا بچپن سے ہی بس کچھ نکچ جانس تھے کچھ نکچ یہ چیز تھی پھر میں بیسک بلان کرتا ہوں ساتھ کا بات ڈسٹرق رہیمی ارخان سے جی اس کا چھوٹا سا گاؤں ہے بستی کھا ہی سرائکی سپیکنگ ہوں تو ٹوانٹی فائی ویئرز اگو میں اسلام آباد آیا تھا جی اور اس کے بعد پھر مختلف شورہ اکرام کی صحبت میں رہے تو وہاں سے کچھ شوق بڑھتا گیا اور خصوصا خصوصا میں جو پسند کرتا ہوں وہ شاکر شوجہ بادی صاحب ہے ہمارے صدارتی آواری آفتہ شاعر ہیں اور ان کی شاعریہ کو میں بہت پسند کرتا ہوں ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا ان کے لیے ہی سب کچھ آج آج کے پروگرام میں آپ کو سناؤں گا اور انشاءالا میرے ناظرین بھی بہت خوش ہوں گے اور بہت مزا آئے گا انہیں بھی اچھا یہ جو سرائکی لوگ ہوتی نا زیادہ تر یہی ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر بنتے ہیں شاید آپ لوگ کی کلچر میں یہ چیز ہوتی ہے بس کچھ وہاں کے حالات کچھ سوچیں کچھ اس مٹی میں ہیں شاید ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جہاں پر بھی دیکھیں دکھ درد تکلیفیں ہیں شاکر شوجعباد جی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اس بیچارے نے جو زندگی گزاری ہے اچھا تو یہ شاعر تھے آپ کی سائٹ کے جہاں پر جی ملتان سے ہے ملتان کی تحصیل ہے شوجعباد جی تو وہاں کے یہ شاعر ہیں لیکن پیرلائز ہیں بول نہیں سکتے اتنا پیارا لکھتے ہیں کہ جب میرے ناظرین سنیں گے تو انشاءالا ان کو بہت اچھا لگے گا اسے پر دستو پلیز آپ سنائیں آپ سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں ان کا ایک بہت ہی پیارا دوڑا ہے ربہ دہتا بیٹھاں تر تر کے تیڑی دنیا تے جو تھیدہ پے کوئی بلے شاہ کوئی مہر علی باہو سلطان سدیندہ پے کوئی کوٹ مٹھن دا شہزادہ دنیا وچ جگتے دیکھ چمیندہ پے ایک شاکر ہے تیڑی دنیا وچ جڑا مویاں لیکھے جیندہ پے زبردست ایسے ان کے دوڑے ہیں بہت پیارے پیارے جو میں آپ کی نظر کروں گا ناظرین کی نظر کروں گا جی جی اچھے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے ایک چیز کہ آپ لوگ شاعری کو پڑھتے بھی اس سرائی کی وے میں ہیں بہت زبردست آپ نے پڑا تو یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ سا ایک آپ لوگ کا انتاز ہوتا ہے ملتان سائٹز کا جو اس ملتان کی سائٹ کی طرف چلے جائیں سرائی کی یہاں پہ لوگ بولتے ہیں وہاں پر ان کا اپنا ہی ایک انتاز ہے تو کیا ٹربلز آتی ہیں وہاں کے لوگوں کو یا آپ کہلیں اس طرح کے ایریا سے جہاں پر اتنا اس ٹیلنٹ کو پرموٹ نہیں کیا جاتا اس کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ نہیں کی جاتی گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ کوئی شائرانہ محفلیں ہوں یا اس طرح سے ہوتا کہ شائروں کو بھی پرموٹ کیا جائے تو کیا ٹربلز آتی ہیں تھوڑا سا اس کے اوپر بھی بتائیں میڈم ارض یہ کرو گا وسائل نہیں ہے وہاں پہ سب سے مہین چیز ہے وسائل کا نہ ہونا سہولیات کا نہ ہونا ایک بار ابھی میں آپ کو ایک شائر کا دکھ سنا ہوں کہ بیچارے نے بہت فیدہ بھٹی ان کا نام ہے بہت انہوں نے محنت سے کچھ لکھا بیچارے کو کسی مشائرے میں مدو کیا گیا کرائے تک نہیں دیا گیا تو ابھی اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ کیا آگے بڑھیں گے کیا لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو وہ بیچارے ڈیس آٹھ ہو کے واپس لوٹ گئے جی تو مہین چیزیں میڈم فیسلیٹیز نہیں ہیں وہاں پہ سہولیات نہیں ہیں وہاں پہ مشائرے ہوتی ہیں تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں جتنا ٹیلنٹ ہے جتنا لوگوں میں قابلیت ہے نا اس کو اوپر نہیں لائے اس کو پروموٹ نہیں کیا جاتا اس ٹیلنٹ کو تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا سٹیپس لے کے یہ ہو سکتا ہے اس کو لوگ ایزا پروفیشن لے کر بھی اس کو اس سے انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم انٹرنیشن لیول پر بھی لے کے جا سکتے ہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے پر میں یہ کہوں گا کہ جیسے یہاں پہ سٹوڈیو ہیں اگر اسی طرح سے ہمارے علاقوں میں بھی ایسے چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے لیے اگر ٹی وی یا کوئی اور ادارے تھوڑی سی توجہ دیں تو میرا خیال ہے بہت اچھا رسپونس ملے گا لوگوں کو پسند آئے گا اور ان لوگوں کو بھی انشاءاللہ کامیابی ملے گی ہماری تو یہی خواہش ہے کہ ایسا ہی ہو جیسے آپ لوگ چاہتے ہیں تو یہ جو جتنے بھی وہاں کے شائر ہوتے ہیں اگر انہوں نے جیسے ارز ہوتے ہیں کہ شائرانہ محفلے ہی ہوتے بہت کام ہوتے ہیں اگر ایک بندہ سادقاباد میں بیٹھا ہو وہ چھے گھنٹے کا ٹریول کر کے ملتان میں آتا ہے کہیں وہاں کوئی مشاعرہ ہوا نہ بیچارے کو کوئی سہولت ملی ایک دفعہ آئے گا دوسری دفعہ آئے گا تیسری دفعہ وہ بیچارہ یہی کہے گا کہ جی میرے پاس تو کرایا بھی نہیں تو کبھی اسلامباد سے یا بڑے شہروں سے اسے لاہور ہو گیا کراچی ہو گیا وہاں سے بھی نہیں آپ لوگوں کو آفرز آتی ہیں آفرز تو میں نے آرز کیا کی کہ ایک بندے کو آفر گئی لیکن اس کو ایک دفعہ جب بلایا گیا وہ بیچارہ جی جتنا افورڈ کر سکتا تھا جیسے میں نے فیدہ بھٹی صاحب کی گزارش کی کہ وہ اسلامباد میں آئے پروگرام کر کے چلے گئے لیکن قرائے تک بھی ان کو نہیں ملا تو وہ دوبارہ گھر ان کو بلایا جائے تو کہاں آئیں گے وہ اس لیے مرات نہیں ہے سہولیات نہیں ہے فیسلیٹیز نہیں ہے یا ان کا اپنا کو اتنا سورسز آف انکم نہیں ہے کہ جس سے وہ آگے بڑھ سکے اچھا آپ کی اننگ کا یہی ایک ذریعہ ہے کہ کچھ اور نہیں میڈا میں بیسکلی کنٹریکٹر ہوں چھوٹا سا ٹھیکے دار یعنی کہ آپ کا دوسرا ہے آپ کے سورسز ہیں آپ کے پاس چھوٹا سا ٹھیکے دار اس کے بعد میں نے ایک چھوٹی سی شاپ ڈالی ہوئی ہے تو جب کبھی میرا کوئی کنٹریکٹ ہو جاتا ہے میں پاکستان آرمی پاکستان پولیس کو کمیونکیشن کے کام کرتا ہوں اس کے لیے تو وہ اگر کام آ جاتا ہے تو وہاں چلا جاتا ہوں اور نہیں تو میں نے ایک چھوٹی سی شاپ ڈالی ہوئی ہے ان دو شوٹ یہ کہ ہم شائری کو نہیں بنا سکتے روٹی بھی نہیں چلتی ہے شائری پہ کچھ نہیں ہوتا اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے صرف یہ ہوتا کہ ہم لوگوں کو انٹرٹین کر دیتے ہیں تو آپ کا کہنا یہ کہ جن کے پاس پہلے سے انویسٹمنٹ ہیں پہلے سے وہ کہتے ہیں امیر شائر ہیں تو وہ ہی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں لیکن جو ایک انسان ہے جس کے پاس فسیلٹیز نہیں ہیں اپرچونٹیز نہیں ہیں وہ اس کو لے کر نہیں چل سکتا میڈم جی امیر شائر بھی تو وہ ہوتے ہیں جن کو مشاعریں ملتی ہیں جن کو کچھ فیسیں ملتی ہیں تو وہ پھر جا کر کے اسی سے ہی ارننگ کرتے ہیں اسی سے ہی کماتے ہیں اسی سے نظام چلاتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے کوئی نا کوئی جابز بھی ہوتی ہیں یہ نہیں کہ صرف وہ صرف شائری پہ ہی ڈیپینڈ ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے کوئی نا کوئی جابز بھی ہوتے ہیں ان کے سورسز آف انکام اور بھی ہوتے ہیں تو اس سے جانبہ کچھ پلیز آپ سنائے آپ کافی ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ رہدائی ہوئے اپنی شائری تو ہم سنتے ہیں میرے شہر کے بہت ہی خوبصورت شائر ہیں عاشق پروانہ صاحب وہ لکھتی ہیں کیا نخر ناز دسان دل بردے من مونی چنچل چالے زلف سے ہم خمور کتا مسہور کتا لبلالے پیریں پازے بو اکھی وچ کجلا مد ہوش تھے سرطالے پروانہ مکدی گال مکون نائوں دی مسل مسالے تو اس طرح کے بہت اچھے لکھنے والے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی شائری کے ساتھ آپ کا جو سنگیں ایک سٹائل ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تو ایسا کچھ ہونا چاہیے کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں اس کو پروموٹ کیا جا سکے کیونکہ دوسری ہم دیکھیں اگر ہم اپنی نیبر کنٹریز میں دیکھیں وہاں دیکھیں تو اس چیز کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے اس ٹیلنٹ کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے کوئی نہ کوئی انکم کا ریسورس بھی بنا دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے ابھی جو بھی حالات میں نے آپ کو اپنے علاقے کے اپنے بیک وارڈ ایریاز کے بتائے ہیں تو مجبور ہیں ہم لوگ کے یہ بھی آپ کی مہربانی آپ نے مجھے سٹوڈیو میں مدھو کیا ورنہ میں بھی شاید اتنا انٹرٹینڈ نہ کر سکتا لوگوں کو تو مزید اگر آپ لیکن آپ کی جو آواز ہے ہم نے ابھی دیکھا جس طرح سے آپ گاہ رہے ہیں تو ہمارے ہاں سنگنگ کی تو بہت زیادہ اس کو ویلیو دی جاتی ہے تو آپ ڈراماز کے لیے جو ان کے اوستی ہوتے ہیں جو سنگنگ ان کی ان کے جو لیرکس ہوتے ہیں یا اس کے لیے آپ کیوں نہیں خود کو ادھر کیوں نہیں آپ جاتے ادھر کیوں نہیں اپنی یہ آفر دیتے کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور میں سنگنگ بھی کر سکتا ہوں ہو سکتا ہے آپ کو چانس مل جائے انشاءاللہ آپ نے اچھا کہا ہے کیونکہ معذرت کے ساتھ میں پہلی دفعہ آپ کے سٹوڈیو میں حاضر ہو ہوں تو ابھی آپ نے پسند کی ہے مجھے آپ وے دیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور چلوں گا آگے انشاءاللہ ہماری تو یہی دعا ہے اور خواہشہ کہ آپ کو مل جائے ہم سب آپ کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ کے ٹیلنٹ کو بھی جو بھی پروڈیوسرز ہیں ڈرامانز کے ہو گئے موویز کے ہو گئے کیونکہ آپ کی آواز جو ہے اس سے بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے ہیں اپنے ٹیلنٹ کو ایسے ہی ہے آپ کو پسند آ رہے ہیں جی جی تو کوئی اور اگر ہے تو وہ بھی سنائیں اب آپ کے پاس اگر کوئی جے تو تنگ ہو میں سا دی ذات کو لھوں چا ساف ڈسا تیڑی جان چھوٹے تے کو پیار کی تم تیڑا مجھ رے مہاں دے سخت سزا تیڑی جان چھوٹے رب تو منگی زیان تھی دی منگ دیکھ دعا تیڑی جان چھوٹے انہیں مارنا شاکر کس تاویچ یک مشت مکا تیڑی جان چھوٹے اچھا یہ تو ابھی آپ نے اس کو سنگی میں آپ کو آپ نے ہمیں سنایا آپ کا ہمیں شائری کے ساتھ ہمیں آپ کا سٹائل بھی بہت اچھا لگ رہے اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زیادہ تر شائری جو ہوتی ہے وہ کومیٹی ہوتی ہے یا پھر رومنٹک ہوتی ہے یا سیڈ ہوتی ہے زیادہ تر شائر جو تھے بڑی سیڈ پویٹری بھی لکھتے ہیں میڈم میں صرف شاکر شجابادی صاحب کے یہ دوڑے اس طرح کا لکھتا ہوں خود بھی اگر کوئی لکھتا ہوں تو وہ بھی تکلیف دے ہی ہوتا ہے تو اگر اجازت دیں تو جو میں نے خود لکھا اردو کا ہے وہ بھی ناظرین کی خدمت میں پیش کروں نبز پر رکھ کی ہاتھ ڈاکٹر نے مرض پیار لکھ دیا تجویز کیا جب نسخے کو شربت دیدار لکھ دیا سمجھاتے ہوئے استعمال صبح دوپہر شام صرف انتظار لکھ دیا پوچھا جب میں نے پرہیز کے متعلق تو موسمیں بہار لکھ دیا اتنے علاج کے بعد بھی جب مرض گل ان کے قابو میں نہ رہا بیبسی سے ریفر کرتے ہوئے دیوانوں کے ہسپتال حسن بزار لکھ دیا نبز پر رکھ کی ہاتھ ڈاکٹر نے مرض پیار لکھ دیا تجویز کیا جب نسخے کو شربت دیدار لکھ دیا اچھا آپ نے کبھی ہمارے جو قومی شاعر ہیں اقبال اور ہمارے بڑے ایک مشہور شاعر ہیں غالب کبھی ان کو بھی آپ نے پڑا نہیں میڈم روزگار میں دنیا داری میں اتنے انوار ہیں بس جو چیز سامنے مل جاتی ہے خصوصا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس کا ردھم بنانا میری اپنی سرائی کی سپیکنگ اس لیے میری یہ مجبوری ہے کہ مجھے اردو شاعری اپنی جگہ پہ لیکن یہ مجھے زیادہ پسند ہے اور میں اس کو ہی زیادہ وقت اسی کو دیتا ہوں زیادہ وقت اس پہ کام کرتا ہوں اور اسی طرح سے بک لیتا ہوں اس کو دیکھتا ہوں پھر اس پہ اپنا ردھم بناتا ہوں تو اسی پہ کام کرتا ہوں سبردست آپ ردھم بھی خود بناتے ہیں میوزک کمپوزر بھی آپ ہو سکتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے آپ کریں اس کو پرموٹ اچھا دوسرا میں نے یہ آپ سے ابھی میرے مائنڈ میں ایک question آیا کہ آپ یہ سب جب کرتے ہیں آپ نے کہا میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ comedy کرتے ہیں یا پھر آپ sad کرتے ہیں آپ نے کہا کہ زیادہ ہم تکلیف دے ہی ہوتی ہیں تو اس کی کہیں نہ کہیں یہ reasons تو نہیں ہے کہ جس طرح کی انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے وہی جو ہے impact اس کی شاعری پہ آ رہا ہوتا ہے ہنٹرڈ پرسنٹ آئی ہے جی کیونکہ جو جس سالات سے میں گزر کے آئے ہونے جی بچپن سے لے کے الحمدللہ الحمدللہ ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت سیٹلڈ ہوں پس ہینٹو ماؤت ہیں شکر ہے جی اللہ کا کہہ جو کچھ وہ نظام چلا رہا ہے بلکل ایسے اس کے ذمہ رزق ہے باقی حالات نہیں ہیں جی اس وقت تو کاروبار اتنے ڈاؤن ہیں کہ بہت بڑے بڑے بزنسمن کاروباری لوگ وہ بھی پریشان بیٹھیں ہیں ہم سب کی شاعری بنی پڑی ہے جو حکومت نے کیا ہوا ہے چلیں جی اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے کہ وہ کچھ آسانیاں لائیں عوام کے لیے اور اس طرح کے ٹیلنٹ کو دوبارہ سے موقع ملے کہ وہ خود کو پروف کر پائیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی ہم اس سے بھی انننگ کر سکتے ہیں کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر بہت سارے اس طرح کے کمپیٹیشنز ہوتے ہیں جہاں پر ہم اپنی ٹیلنٹ کو بھیج سکتے ہیں اور اس سے انڈ بھی کر سکتے ہیں تو گلچر صاحب آپ نے ابھی اپنی شائری بھی سنائی آپ نے سرائکی بھی سنائی آپ نے اردو بھی سنائی تو کبھی حصہ ہوا ہو کہ کسی مشاعرے میں آپ گئے ہیں اور وہاں پر کسی نے کہا جی آپ اردو شائری کے طرف آئیں میڈم مجھے کوئی اتنا موقع نہیں ملا میں نے شورہ اکرام کو سنا ہے لاکھنے نام علاق جاوی صاحب ہیں سرفراہ شائع صاحب ہیں ان کی محفلوں میں بیٹھے ہیں ان کے پروگرام سنے ہیں دیکھیں لیکن مجھے خود بزاتے خود مجھے کسی نے موقع دیا لیں گے یہ روز ٹی وی چینل کا احسان ہے مجھ پہ کہ انہوں نے مجھے اس کابل سمجھ کے مجھے بھلایا اور آپ مجھے اتنی عزت دے رہے ہیں ہم ٹیلنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں ہمارے مورننگ شو میں ہمیشہ یہاں تو انفرمیشن جاتی ہے یہاں پھر ان لوگوں کا ٹیلنٹ ہم پرموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کو سچ میں سننا چاہیے اور جن کے پاس اپرچونٹیز نہیں ہوتی تو ہم ان کو یہ اپرچونٹیز ضرور دیتے ہیں جیسے بات ہو رہی تھی اسی کی شائری کی کہ آپ اردو شائری کی طرف آنے کی کبھی آپ نے کوشش کی تو اس کی کیا ریزن ہے کہ آپ اردو شائری میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ڈیویلپ ہو پایا نہیں جی اردو بھی ابھی آپ کو میں نے سنائی ہے اس میں کوئی شکل نہیں انٹرسٹ کیوں نہیں ڈیویلپ ہو رہا مجھے زیادہ ریدہ میں مزا آتا ہے اچھا آج کل جو دور چل رہا ہے وہ سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے ہر کوئی اپنا چینل اوپن کر کے بیٹھا ہوا ہے خود کو پرموٹ کر رہا ہے تو آپ نے ایسی کیوں نہیں کیا کہ آپ سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل کرتے اپنی ویڈیوز کو اور یہ سارا جو اپنا ٹیلنٹ ہے وہاں وہ ٹک ٹوک ہو گیا ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز ہو گئے آپ کی آواز اچھی ہے وہاں سے کیوں نہیں خود کو پرموٹ کرتے میڈم میں نے ٹک ٹوک چینل بھی بنایا ہویا ہے فیس بک بھی بنایا ہویا ہے یوٹیوب بھی بنایا ہے اسی پہ بھی کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ کامیابی ملے گی اچھا تو اس پہ ابھی آپ نے سٹارٹ کیا ہم نے سٹارٹ کیا ہوا بہت پسند کر رہے ہیں لوگ بہت پسند کر رہے ہیں وہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں آپ کو کیونکہ یہ دور ایسا ہے جہاں پر آپ کو الیکٹونک میڈیا کی اگر نہیں بھی آپ کو پلیٹ فارم ملتا آپ کو کہیں پہ اپورچونٹی نہیں بھی ملتی تو آپ کے پاس گھر میں فون ہے میں کہتی ہوں آپ گھر سے سٹارٹ کریں اسی طرح ہے آپ اپنے اکاؤنٹس بنائیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ اور وہاں پر اپنے ٹیلنٹ کو شو اپ کریں تو ڈیفرنٹی آپ کو کہیں نہ کہیں سے کال آ جاتی ہے آج کل تو آپ نے دیکھا ایسے ہو رہا ہے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اب یہاں پر دیکھ کے ہمارے ساتھ اور آپ کا وہ ٹیلنٹ آپ کے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ دیکھ کر آپ کو کوئی کال آ جائے اور ہمیں بھی خوشی ہوگی اس سے اور ڈیفرنٹلی آپ کا بھی ایک جو خواب ہے وہ پورا ہوگا انشاءاللہ جی کرتا رہوں گا کر رہا ہوں کرتا رہوں گا اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کو مجھے مدعو کریں انشاءاللہ لوگ پسند کریں گے ٹی وی چینل کوئی اور کہیں کسی کو میری ضرورت ہو میں ہر وقت حاضر ہوں ان کے لئے اگر لوگ اچھا سمجھتے ہیں ٹی وی چینل مجھے اس قابل سمجھتے ہیں جب بھی مجھے بلائیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا نہیں دیکھیں آپ اس قابل ہیں یہ کانفیڈنس خود پہ ضرور رکھنا چاہیے ایک انسان کو کیونکہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے نا وہ گارڈ گفٹڈ ہے اور جب تک آپ خود پہ بلیف نہیں رکھیں گے دیکھیں نو بڈی کین بلیف یو تو آپ خود پہ بلیف رکھیں ماشاءاللہ ہم نے سنائے اچھا جو آپ کی سب سے کوئی پیس شائری ہے نا وہ ہمیں ذرا آپ سنائیں تم بھی ساڑی قدر نہ کیتی اس ہی کی سہتوں کاٹتے نہیں سی تم بھی ساڑی پنجابی کی شائری ہے جی تم بھی ساڑی قدر نہ کیتی اس ہی کی سہتوں کاٹتے نہیں سی کر کے زخم سی لون تو سٹے پیلوں ہیں نا پھاٹتے نہیں سی کار بلا کے میں پیار دیا کہانی سی فلم اولا جاتتے نہیں سی کیوں میں نو تو ریجیکٹ کیتا تے اپنیا نو سلیکٹ کیتا پڑے آلی ہے باؤسام ماجا گاما جاتتے نہیں سی منیا تو سونی سسی ہیر بھی سیں تے مل گیا تے نو رانجائے گل شیر بھی تے ہیرو سی گلو ورگا باتتے نہیں سی تو بھی ساڑی قدر نہ کیتی اسی کسے تو کاٹتے نہیں سی یہ آپ کا فیوریٹ ہے یہ میرا فیوریٹ ہے اور میں نے کسی کے لیے لکھا ہے جی زبردست جی تو یہ کسی کے لیے لکھنے سے ہمیں یاد آیا کہ آپ اپنی فیملی میں تو سارا دن یہ شائری سناتے رہتے ہوں گے میری بیگم ماشا اللہ جی اگر ایسی بات بھی کروں تو ان کو چیڑ چا جاتی ہے اچھا گھر میں گھر کی مرگی دال برابر نہیں جی دال برابر نہیں چٹنی برابر کہہ سکتی ہیں چٹنی اچھا جی چٹنی برابر یہ ہم نے پسٹ ٹائم سنا ہے جو گھر کی مرگی چٹنی برابر ہے اچھا اس کی ریزنز کیا ہیں اس کے پیچھے کچھ ریزنز ہوں گی جو بھی ان کی دلچسپی نہیں ہے کئی تفہہ ہم مشاعروں میں ہم گئے مدو کیا کبھی دوبارہ پروگام ہوتے ہیں کہ چلیں وہ کہتے ہیں بچوں کو لے جو میں بس گھر میں ڈھی ہوں جی وہ آس وائف ہے بس گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں ان کو ان کو شائری سے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اس سے کون سا کچھ ارننگ آ رہی ہے بی بیوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے کون سا پیسا آ رہا ہے بی بی ایسا ہی ہو جی مزید آپ نے آج پوچھا ہے ایسا سوال کیا ہے تو میں انشاءاللہ جا کے پوچھوں گا ان سے کہ ان کو کیوں پسند ریزن یہ ہی ہوتی ہے نا لیکن یہ ہے کہ مجھے وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ ایسا کام نہ کریں وہ خوش ہوتی ہیں لیکن یہ فرمیشن نہیں کرتے ہیں کہ آج مجھے کچھ سنائیں ہمارا کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آج آپ ہمیں تھوڑا سا انٹرٹین کر دیں تو پھر ہم گیدرنگ میں بیٹھ کے دوستوں کے لئے بہت کچھ کر لیتے ہیں اچھا یعنی کہ وہ پریشان ہے تو آپ کی شاعری سن کے ان کی پریشانی کم ہوتی ہے میڈم جی ہر شخص یہ آج کل خصوصاً خصوصاً جو مہنگائی ہے جو حالات ہیں ہر بندہ پریشان ہے ہر بندہ پریشان ہے کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے اگر کوئی روزگار ہے تو مہنگائی اتنی ہے کہ اس کی افورڈ نہیں کر رکھ پا رہا ہے کہ گھر کو سنبال نہیں پا رہا ہے تو اس لئے خصوصاً حسن جو پریشانی ہیں وہ ہے مہنگائی اور بیروزگاری تو اس کے اوپر بھی کبھی آپ نے ویڈیوز بنائیں ٹک ٹاک پہ یا سوشل میڈیا پہ یا فیس بک پہ کہ میرے دوست پریشان ہے اور میں ان کو اپنی شاعری سن کو انٹرٹین کر رہا تو شاکر شجابادی صاحب کا ایک دوڑا ہے جو پیٹرول کا ذکر کر رہا ہے بلکل بلکل جی پیٹرول سے پر آپ سو نائے اس میں یہ آرز کروں گا کہ جڑا کام ہا یار رکی باندہ وہ سجن کریں دے رہ گن جینکوں اپنا سمجھ کے حال دی تم میڈی پاڑ پٹیں دے رہ گن لاتی لی میڈی جو پھڑی کوں ہاتھ پیر سکیں دے رہ گن بس شاکر بدلے پانی دے پیٹرول سٹیں دے رہ گن ہمیں اتنا سمجھ مجھے اتنا سمجھ تو نہیں آیا لیکن ہم سمجھ گے کہ آپ پیٹرول کی بات کر رہے تھے اور بہت مہنگا ہو گیا تو یہ تو ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا stay tune ملتے ہیں ایک چھوٹی سی news break کے بعد ہم گلشیر صاحب سے پوچھ رہے تھے ان کی شاعری بھی سن رہے تھے مزے مزے کی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے پوچھ رہے تھے ان کے کلچر کے بارے میں جی جی گلشیر صاحب بتائیں تھوڑا سا اپنے کلچر کے بارے میں بتائیں کہ سرائی کی کلچر ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کلچر کیسا ہے آپ لوگوں کا کلچر جی موسیقی شاعری ماشاءاللہ گھر گھر تو نہیں کہہ سکتا لیکن ہر شہر میں کوئی نہ کوئی اچھا اچھا شاعر موجود ہے اور ماشاءاللہ شورا کرام کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ ہیں اور اپنے حساب سے لیکن انہیں پرموٹ کرنے گئے میں آپ سے خصوصاں کہوں گا کہ روز نیوز سے میری گزارش ہے کہ مجھے حکوم کریں میں اچھا اچھے شاعر آپ کو پروائیڈ کروں اور ان کی آپ شاعری سنیں انشاءاللہ مزید ان کے لئے بھی ترقی ہوگا اور چینل بھی انشاءاللہ قدر پائے گا اچھا آپ یہ جب شہر لکھتے ہیں تو آپ کو تنہائی چاہیے ہوتی ہے کہ میں سکون میں یا پیسفول ایک پلیس ہو اور اس میں میں لکھوں یا پھر آپ آن دا سپورٹ کوئی وہ کہتے ہیں نا شہر آجاتا ہے جی مائن میں بن جاتا ہے یہ نزول ہوتا ہے جی کہ جب نزول ہوتا ہے نا جی تو اس میں خود با خود شہر آجاتے ہیں ابھی حارز کروں کہ کسی کی یاد نہیں ستایا تو رات تین بجے میں نے شیئر لکھ لیا وہ آپ سنیں گی تو انشاءاللہ پسند آئے گا جی سنائے ہیں اگر آپ کو سنانا چاہتے ہیں کتنے ظالم ہوئے اس خان زندہ لاش کو دفناتے ہو نہ جلاتے ہو پھر سے جی اٹھتا ہے یہ دیوانہ تیرا دیکھ کر جب تم اسکراتے ہو تو یہ جو ہے نا میڈام کوئی اس کے لئے مخصوص وقت نہیں چاہیے جب نزول ہوتا ہے اس وقت یہ لفظ کٹھے ہو جاتے ہیں خود با خود دیتا اچھا آپ نے آپ کی جو لینگویج اس کا نام ہے سرائکی سرائکی کیوں کہتے ہیں نام سے ہی لگتا جیسے سنگنگ کا سمتھنگ سر سے جیسے نکلاو بس سروں کی دنیا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو ماشاءاللہ جس کو بھی دیکھیں گے مٹھی زبان سرائکی پیاری زبان سرائکی پاکستان کی سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان سرائکی اچھا چنے یہ تو باقی جو زبانوں والے بلکل وہ ہمیں سب کی زبانے اچھی لگتے ہیں ہمارا پاکستان ہے اتنا خوبصورت ملک ہے جس میں اتنی ورائیٹی ہے کہ ہم جب ملتے ہیں ڈیفرنٹ کلچر کے لوگوں سے تو ہر کسی کا کلچر ہمیں بھاتا ہے ایسے ہی ہے ہم اگر پشتو اس کو دیکھ لیں لینگویج کو تو وہ بھی بہت زبردست ہے اگر ہم منجابیوں میں چل جائیں تو ان کی بھی کیا بات ہے اور سرائکی کی تو دیکھیں اور سندھی ہو گیا بلوچی ہوگے سب ہی ہمارے ملک کا حصہ ہیں اچھا کوئی آپ اس کے بارے میں کوئی شیر سنانا چاہتے ہیں کوئی اور تو آپ پلیز آپ سنا سکتے ہیں کیونکہ ٹائم چھوٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں اب اپنے ٹیلنٹ کو جتنا شو کرنا چاہتے ہیں میری مرز دی فکیر تبیب نہ کر نا گول دوا میں ٹھیکا نا شربت ارک انجیکشن ڈے نا بوت لانچا میں ٹھیکا تیرے سب نسخے نا کام گئے نا ذہن رلا میں ٹھیکا میں کلوڑ نے تیریاں پھکیاں دی ہی کا سجن ملا میں ٹھیکا جی سب بردست آج جو آپ کے علاقے کے لوگ ہوں گے وہ تو بہت شوق سے آج آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور شکر کر رہے ہوں گے کوئی ہماری زبان میں اتنا خوبصورت شاعری سنا رہا ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ آپ کو بہت سارے اور لوگ بھی دیکھ رہے ہوں میڈیا کے اور شو بیز کے اور آپ کو ضرور آفرائز شو کے بعد تو اچھا کوئی میسیج دینا چاہیں گے ہماری یوت کو جو کہ جن کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے ٹھیک ہے گارڈ گفٹی ہے لیکن وہ اس طرف اس لیے نہیں آتے کہ جی فیملی کہتی ہے جی کیا کروگے آکے اس میں تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں اس میں ملتا کیا ہے شایر تو دھکے کھاتے ہیں جیسے فیمس ہے بات تو تھوڑا ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے میری ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ شاٹوے نہ ڈھونڈے بس اتنی سے انہیں گزارش ہے شاٹوے مت جونڈی ہے آپ محنت دیجئے اور باقی صلح اللہ پہ چور دیجئے ابو شاکر شیو جعبادی صاحب کی ہے کہ بہت ہی زبردست پویٹری ہے تو محنت کرتے محنت دا صلح جانے خدا جانے تو ڈیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے خیزان دا خوف تا مالی کو بزدل کر نہیں سکتا چمن آباد رکھ بادے سبا جانے خدا جانے گر مر کے زندگی چاندی فقیری ٹوٹ کا منگھن وفادے وچ فنا تھی بکا جانے خدا جانے اے پوری تھیوے یا نہ تھیوے مگر بیکار نہیں ویندی دعا شاکر تو منگی رکھ دعا جانے خدا جانے تو میری ان لوگوں کے لئے یہ گزارش ہے کہ آپ محنت کرو باقی اللہ پہ چھوڑ دو اگر آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو وقت آپ کو سامنے لے گا اگر گلشیر خان بچپن سے میں میڈم سنگنگ کر رہا تھا لکھ رہا تھا سب کچھ کر رہا تھا لیکن آج پچپن سال جب ایج ہوئی ہے آپ نے مجھے بلالی ایج تو میں نے تحمل کیا ہے شوق سے میں گاتا رہا ہوں یا جو کچھ بھی کرتا رہا ہوں میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے بہت سٹرگل کیا یا محنت کیا جو بھی لکھا ہے کوشش یہ کیا کہ آج لوگ پسند کر رہے ہیں کسی دن میں مجھے پورا ملک پسند کریں انشاءاللہ ہماری بھی یہی دعا آپ کے لئے جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو دیکھیں ایج جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی میں ہمیشہ کہتی ہوں نیور سے نیور تو آپ جو ہے نا ہارڈ ورک کرتے رہے تو جو کامیابی ہوتی ہے آپ کو مل ہی جاتی ہے تو پھر بلیب رکھیں نیور سے نیور تو اس کے ساتھ ہی تھانکیو سو مچ گلشیر صاحب آپ ہمارے شو پر آئے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اس کے ساتھ ہی ٹائم ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا آپ نے کہیں نہیں جانا سٹے ٹون ملتے ہیں بریک کے بعد Welcome back جی ہاں ہمارے ساتھ جو آج گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہت ہی پیاری سی گیسٹ ہیں سائیکولوجسٹ بھی ہیں سوشل ایکٹوویسٹ بھی ہیں ڈاکٹر انیلا جی اسلام علیکم ڈاکٹر انیلا کیسی ہیں آپ اسلام علیکم I'm good how are you الحمدلیلہ ٹین ایج ایشوز پہ کیونکہ جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں ان کے جو اموشنل اور سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں وہ کیوں اتنے زیادہ ہو رہے ہیں اس کی سب سے پہلے تو آپ ریزنز بتائیں اچھا سامیہ thank you so much for calling me again and you know that I am very much into promoting a lot of things that include mental health اور میں الگ سے بھی child mental health کا جو ہے وہ لگاتی ہوں it's not just mental it's child mental اور ریزنز کے لگانے کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سائیکولوجیکل پروبیمز کے اگر بات کی جائے ریپریشن انگزائیٹی کے بات کیے بہت سائی چیزوں کو جو ہے اڈل کے ساتھ اسوسییٹ کیا جاتا ہے بچوں کی پروبلمز آپ کو صرف وہ لگتی ہیں کہ بچے یا اس کو یا اندرلیجیل ڈیسیبیلیٹی یا نہیں ہے اس کی بیہیوری ریشو کو جو ہے ہم کہہ دے بچے کو جید ہے زدی بچہ ہے یہ نہیں کہیں گے اس کو بیہیوری پروبلم ہے یا اس کا بیہیوری میں اسیو آرہے جب ہم اس کو ٹیگ نہیں کرتے اس کے بارے بات نہیں کرتے یا ہم اس پر اسپرکریف ہے نہیں سوچتے تو ہم اس چیز کو ڈینار کردے کہ بچے پروبلمز ہو سکتے تو جہاں تک اسیو کی بات ہے اسیو آرہے کی بات ہے بہت سارے گیپس آرہ ہیں کہ میرا فلانا دوست اس کے پاس ہیے میرا پاس تاب نہیں ہے اس کے پاس ہیے میرا پاس تاب نہیں ہے مو بائل نہیں ہے اچھا یہ بارا جو اسیو ہے کہ آپ نے بہت سابردست بہت سارے گیپس آرہے ہیں جو کہ اچھی ہو انٹرمز آرہ امبیانس اچھا ہو پکچر اچھی بنتی ہو فوٹگرافر بھی ہونا چاہیے یوں توس تنگز سو ایک ٹینج کے پر پریشر بیلڈ اپ ہو رہا ہے اور سٹاڈی کے لیے میں تو فلانے سکول میں جاؤں گا میں تو فلانے پھر میں نے فلانے اکیڈوی بھی پڑھنا ہے بہت ایکسیو بھی جو کہ بہت دور بھی ہوتی ہے تو اتنے سائی چیزیں ہوکے تو ان کو لگتا ہے کہ یہ پیرنٹس کی طرف سے بچوں کے پر پریشر آرہا ہے جو ان کی روٹین بنی ہوئی ہے کیونکہ اتنی دور لگی ہوئی ہے کہ بچوں نے اچھے گریڈز لینے 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 اچھے گریڈز لینے پھر وہ کاری صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں پھر وہ پڑھتے بھی پھر اکیڈویز بھی جاتے ہیں پھر سکول بھی جاتے ہیں تو کم از کم بچہ آڑ بجے فارغ ہوتا ہے تو اس کا جو فریشر ہے جو فریسٹریشن ہے دیکھ کنبرت انٹو اگریشن دیکھ کنبرت انٹو بیہیور پرابلمز دیکھ کنبرت انٹو رسک تیکیم بیہیورز جس کے بارے میں آگے مزید بات کریں گے تو یہ اتنے سارے کلیکٹیف پرابلمز جو ہیں وہ ایک چھوٹے بچے کو یا ایک تین ایجر کو ٹیکنکلی ٹویل فلاس ہوتا ہے اور اٹین سے نیچے ہوتا ہے اس کے لئے پرابلمز کر رہے ہوتے ہیں اچھا اس کے ساتھ ہی یہ جو آپ نے بات کینا کہ بچہ تین ایجر جو ہوتا ہے اسپیشل یہ دیکھتا اچھا اس کی بردے وہاں ہو رہی ہیں اس کے باس یہ والا فون ہے مجھے بھی یہ چاہیے اچھا ہمیشہ اسی کو کیوں کوپی کرتا ہے کیونکہ وہاں پر اور بہت سارے بچے ہوتے ہیں جن کے پاس فیسا ہوتا بھی نہیں فون لیکن اس کو آپ نہیں کرتے فولو آپ بچہ اس کو کیوں فولو آپ کرتا ہے یہ شاید ہمان نیچر بھی ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں ہمارے سب جاکتے ہیں ہمارے سب جیس کرتے ہیں دیویل ویلیمتال سیکالوجی ہے تو وہ آپ کے شئے ہیں کہ وہ ہمیں کام کرتے ہیں جب آپ سب سے کچھ دیکھائیں بچوں سے کچھ دیکھو چیزوں کچھ ہمیں کچھ دیکھائی ہے بچوں کچھ چیزوں کو پیرو پھولو کرتے ہیں اب بچوں کو پیرو 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 پرہنگه پھر وہ اپنی اس کے بعد جو ہے اپنی ٹیچر کو فولو کرتا ہے ٹھیک ہے ٹیچر کو فولو کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انسٹیوشن آگے مطلب بڑھتا جاتا ہے لیکن جیسے بچہ گھر سے سکول تک جاتا ہے شروع شروع میں تشارہ آپ نے دیکھا ہوا کہ چیز پرابلم بچوں کو ہوتے پر جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے جیسے اس کی ایج 12 پلس ہونے شروع ہو جاتی ہے تو اس ٹیم پر بچہ پیر ریلیشنشپ بنانا شروع کر دیتا ہے پ苍 اونس ٹیچر کو بچوں نے مثلا دین جیسے اب نے دیکھا ہوا کہ وی غیäm تک جو تینج جرش میرے خورا کھر ہوتے ہیں اور جو کے تھوڑا ای دی انشاء تک شرور شير ہے دین جو گل ی جو چیزو کچھ میرے dale Guerin جیسے تک جیل، جیسے اج بنانے ہوناہے oh جیسے ہوا کہ جو اس کے بارے اسے ہ subtرudent بچے کی اس نے کسی بھی جگہ سے ریلیٹ کرنا کیا گر店 کو شعرت ہیں کہ اس چیز میں اس جس بھی کرنا ہے کبھی کے بارڈ也是 بچے بنانے کے لیے میں یہیں کرو جتمی قرؕ کر جس میں کبھی کے بارڈ رگ بھی جاتے ہیں عندما بHS کے بار اب healthcare چوری وغیرہ بھی کرتے ہیں you know they don't need that but they they just steal those things. یہ ریکلیس بھی ہے. پھر ون بیلن جس طرح سے ہوتی ہے یہ سب پرابلم جو ہے نا وہ پیر پیشری کی وجہ سے آتے ہیں. you want to include in that. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو گروپ سے نکال دیا جائے گا. اس طرح کے جب cases آتے ہیں آپ کے پاس specially. یہاں آپ پیرنٹس بھی جو دیکھ رہے ہیں ان کے پاس پی آتے ہیں definitely سب سے پہلے تو پیرنٹس کو پتا جلتا ہے. تو ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے یہاں پر بہت سائی چیزیں ایک ایسا ہول دیکھنی ہوتی ہے. for example first you need to see that where you're sending your child. کس سکول آپ بچے کو بھیج رہے ہیں. خیر آج کل تو آپ جس بھی سکول میں بھیج رہے ہیں. that's the point of this. پھر اس کے لیوہ آپ نے کتنا بچے کو grounded رکھا ہے. اور آپ نے اس سے کتنی ریالیٹی شیئر کی رہی ہے. اگر کچھ پیرنٹس ایسے کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں لف کو بہت زیادہ ک Convener، اس کا شروع ہے کو بہت زیادہ کنڈیشن کر دیا ہے. تو اگر آپ نے اتنا ایسے گریڈ لیٹا تو اپنی ایسے گریڑ پھر آپ کو ہی چیز دلاؤں گا. اگر آپ نے اتنا ایسے گریڈ لیٹا تو اگر آپ نے ایسے گریڈ لیٹا تو اپنی چیز دلاؤں گا. آج کل تو ہر انسان ہی ہم ٹین اجر کی کیا بات کرے ہیں ہم سبی اوز دور میں شامل ہیں. کونکہ ایک سوشل میڈیا کا دور آ گیا اس میں. سوشل میڈیا کا کیا رول پلے ہے اس کا بھی بتائیں کیونکہ وہ زیادہ رول پلے کر رہا ہے اس میں ایسے ہی ہے دیکھیں جب ہم نے ہیومن بیئیور کے بات کے تو ہیومن بیئیور ایسے ہول فارم ہوتا ہے اور آج کے سوشل میڈیا کا دور اب دیکھیں ایون جیسے دادی ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پر موجود ہیں بلکل ایسے بچے بھی موجود ہیں آج کل میں تو ایسے فیملی سو جانتے ہیں جن کے پانچ بچے پانچ کے پانچ بچے فون ان کے پاس فون ہے اور ان کے پاس آئی فون ہے تو پیپل کن افوڈ ایسے نہیں کہ پیپل افوڈ نہیں کر سکتے جو فوڈ کر سکتے اب ان بہت سارے ایسے لوگوں جو کہ برکنگ کلاس ہوتے اب برکنگ کلاس جاتے اپنے بچوں کو اچھی ایڈوکیشن دے لیکن من کو یہ نہیں بتا رہے ہوتے کہ میں یہ ارننگ کیسے کر رہا ہوں کیونکہ پینارس کے پاس بچوں کے ساتھ ریل کنورسیشن کریں بچے جیسے گھر آتا پڑھائی کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس کو یہ نہیں بتاتے کہ میرا دن کیسے گزرا اسے یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا دن کیسے گزرا جب ریل کنورسیشن سٹارٹ ہوگی تو بچوں کو بتا آپ نے کتنی لڑکیوں کو دیکھا ہوگی کتنی بچوں کو دیکھا ہوگی جو کہ بہت میچور ہوتے ہیں وہ برلا وجہ کہ پیرنٹ سے زد نہیں کرتے کہ ہمیں یہ چیز دلا دیں میں یہ چیز دلا دیں تو ریزن کیا ہوتی ہے کہ ان کو پیرنٹس سٹارٹ سے ہی ان کو یہ بتاتے کہ ہم کتنی سٹرگل کر رہے ہیں اور ہم سٹرگل کر کے آئے ہیں اور ہم دونٹ ہیو نو دا منی انڈ لائک دائر کہ آپ جب کہو گے کہ ہم آپ کو اس کو پروائیڈ کر سکتے ہیں یا آپ کچھ بھی کہہ دیں کوئی بھی آپ ان کو بات ایسی کہہ دیں جو وہ کنونس ہو سکیں ایسی ہی ہے اور اس میں جیسا آپ نے سوچل میڈیا کے بات دیکھئے کہ وہ ریل بنتی ہیں جتے بھی چیزیں بنتی ہیں ڈیفرنٹ ہے ڈیفرنٹ انفلونسر بھی جس سے آگیا ہے تو اس میں بھی نا ان کو لگ رہا ہے کہ ہم اس اس چورٹ کٹ کے تھو نا کیونکہ ایم ناٹ سینگ کہ وہ ایفرٹ نہیں کرتے لیکن جو کچھ لوگوں نے کچھ نیگٹیو ایسپیکٹ اس طرح سے بھی آرہا کہ آپ کو جو چیز دکھائی جاتی وہ اصل میں پیسے نہیں ہوتی نہیں جس فرمکل کل پر سو میں نے چیز پر جو کہ مجھے بہت ریلیسٹک لگی ہے کہ اس میں لکھا ہاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی جگہ پر سیار کے لیے جا رہا ہے اور اسے پاسے پیسے تھے کوئی جگہ کو فوٹ کر سکتا ہے تو بار بار ویل بنا کے چیز کو پر موڑنا کا تک میہا پر سیار کرنے کے لیے آیا ہوں وہ شاید کچھ سنیپس لے کے بتا دیتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھیں ہیں سوشل میڈیا پر بھی آپ نے اگر ان کرنا ہے تو اپنے شو بنا رہی ہے آپ اکیلے بیٹھیں یہاں پہ نہیں کر رہے پر سے پھر آپ کی ایفرٹس بھی ہیں جو گیس آتے ہیں وہ سب لوگ ایفرٹس آتے ہیں تو پورے ایک ایفرٹس بنتی ہیں اسے آپ پورے ایک موننگ شو کریئے اور محنت بہت اس پہ کوئی بھی ایسے نہیں کہ ایسے نہیں کہ صبح اٹھ کے آپ یہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے یہ تو آج نیلا آپ نے بڑی زبردست بات کی بلکل ایسے ہی ہے ایک پوری ٹیم کی محنت ہوتی ہے سٹرگل ہوتی ہے یہ بچوں کو بتانا بہت زوری ہے بچوں کے ساتھ ریل کنورسیشن ہم نہیں کر پاتے یا نہیں کر سکتے یا نہیں آتی کمیونکیشن کرتا اور کمیونکیشن کا گاب بھی ہوتا ہے کہ آپ نے اسی کمیونکیشن کے گاب کیونچ سے بچے آپ کو نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ پرابلمز ہیں بچوں کو نہیں پتا تھا کہ مجھے یہ چیز چاہیے جب آپ کو بتایا کہ مجھے یہ چیز چاہیے یا میں آپ کو ایک اپنے ایک example client example لیتی ہوں وہ بچی بہت اچھے ٹاپ سکول میں گئی یہ لاہور باکہ ٹاپ سکول ہے وہاں پہ سب کے پاس موبائل فون ہے گھر والے بچوں کے موبائل فون یوز کرنے نہیں دیتے تو میں نے کہا بیٹا آپ اپنے جب جاتی ہے تو آپ کو کسی چاہیے مجھے پکچرز بنانی ہوتی ہیں میرے پاس نہیں حالانکہ آپ پتا کہ کچھ سکول میں ملاو نہیں ہے اس کی موجود بھی لڑکے چکے لے کے آتی ہیں بلکل ایسے ہی ہے اور وہ کرتی ہیں اگر ان سے لے لیا جائے تو ان سے لڑتی بھی جا کے تو اس میں سکول کا بہت رول پلے ہے کہ ان کے جو رولز اور ریگولیشنز وہ اس طرح کے ہونے چاہیے کہ ایک ایج ہوتی ہے ایک کلاس ہوتی ہے تب تک آپ اس کو allow ہی نہ کریں کیونکہ چھوٹے لیول پر یا الیمنٹری لیول پر تو آئی تنک فونز allow نہیں ہونے چاہیے ایون میں کوئی کار ایزم پر دیتی ہوں ایک مدر انہوں نے جو ہے نا اپنی بیٹی پر کافی رو ٹائم سے کام کر رہی ہے تو بچی نے موبائل لے کے بیٹی کہتی ماما میں چیزیں دیکھیں میں موبائل پر چیزیں سرچ کر رہی ہوں حالانکہ وہ مادر کہتی مادر کو لگتا کہ شاید میری بیٹی پڑھ رہی ہے آپ پتہ ہماری بہت سا ہمائی تھی بڑے لکھی نہیں ہے ایسے بچوں کو جو ہے نا because nowadays children are very smart they know that how do these guys things ہم نے بھی وہ کہتے نا اسے ایج سے پیرنٹس بھی گزرے ہوتے ہیں لیکن وہی بات ہے کہ بچے سمجھتے ہیں we are really smart we are really smart تو سمجھ نہیں آرہی تو وہ ان کو پتہ اب آئی دے ان کو انہوں نے شروع ہے کہ میری بیٹی instead of you know یہ نہیں کہ i'm not saying کہ وہ کچھ اور کھا رہی ہوتی ہے but وہ کبھی گیم سکے لے کبھی ادھر چلے لے کیونکہ social media is very distracting آپ کو اپنی ہر چیز کو جو ہے آپ نے جتے بھی notifikation اس کو بند کرنا پڑتا ہے اس کو جتے بھی notifikation ہی آتا ہے تو کریانستی ہوتی ہے میری فلانی دوست کھاں چلی ہے اس کے یہ کپڑا اس کے کپڑے تو وہ جو اتنی آپ کے سامنے جو ایک ورچیو ریالیٹی کریے ہوئی ہے اس سے بچوں کو نکلنے نہیں آتا پیرس سمہا they can switch them off their mind off children are not able to do that children don't have developed yet abstract thinking کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے that is reality do you have idea آپ کو پکتا ہے جو دیوالیٹی تو چیز کو دیوالیٹی اگر ہم دیوالیٹی کی بات کریں ہیں تو ہمارے پاس نے learning through imitation کہتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے اپنی اپنی چیزوں سے لرن کرتا ہے ان کو لگتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لگتا ہے چھوٹے چھوٹے ٹوائز ہوتا ہے یہ ہیومن بینگ ہے کارٹونز اور ریلز تو ان کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہو پاتا کہ جو ہم دیکھر ہے that is not reality ریالیٹی اور ریالیٹی ان کو تھوار ٹائم لگتا ہے لیکن آپ کو ساسا جو ہے نا you have to check and balance on your child check and balance بہت ضروری ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں دیکھیں آپ کا بچہ بچے سارے ہی بہت اچھے ہوتے ہیں definitely kids are innocent لیکن آپ کی ان کے ساتھ جو وہی بات ہے communication ہے وہ بہت matter کرتی ہے آپ کے ساتھ relation بہت matter کرتا ہے اور open communication جس طرح سے آج کل کچھ parents جیسے strict ہوتے ہیں بہت زیادہ تو بچے اپنی problems نہیں بتاتے ڈر کے ایسے بھی ہوتا ہے آپ کے پاس کبھی cases ایسے آتے ہیں ایسے کیسے بھی پاس اس لیے زیادہ ہوتے کہ دیکھیں جب نا ہم اور اور پرابیم کی بات کتے ہیں فالک زبر اپنے آپ کو یاد ہوگا میں لازمین بیوز کی بات کی تھی ٹھیک ہے جی بلکل ہم بلنگ بھی جیسے بچوں کے ساتھ ہوتی ہے جیسے ہم نے یہ والی بات کی کہ جیسے ڈرگز والی بھی بات ہے کتنی ہی سینسٹیڈیڈ میٹرز بلکل ایسے اب ایک اور چیزیں دیکھیں جب ایک بچہ گروپ کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پاتا اور وہ فیل کرتا آئیسولیٹیڈ وہ وہ چیزیں نہیں کر پا رہا جس آپ نے کہا کیوں چاہیے وہ تو اپنے گروپ کے پاس ربائل دیکھ رہا ہے بلکل کہ وہ بلکل بلکل کہ وہ بلکل کہ وہ آئیسولیشن فیل کرے گا اور انہی کانٹ یو نو میک دیر پیرنٹ تو انڈرسٹین انڈرسٹین کسیز کو ڈلائن ہی نہیں کر سکتے ریلیٹ ہی ہے پر تپوائیٹ ہی ہے ہر پیرنٹ یہ چاہتے کہ اس کے بچے کے پاس اچھی چیز ہو اچھی ایڈوکیشن ہوں ہمارے ہاں جتنی ایڈوکیشن پر انویسولیٹ ہوتے ہی شاید کسی اور چیز پر انویسولیٹ ہی انویسولیٹ نہیں ہوں نہیں ہوں تبیشوہ ایڈوکیشن بیشوہ بیشوہ بیشنیس اور ہوتی ہیں نا وہ بھی گھر تک کمیونکیٹ نہیں ہو پا دی انٹیل انلیس جب پرابلم بہت بڑی ہو جائے یا وہ پرابلم اسے ڈیل نہ ہو پائے یا اس پرابلم کی وجہ سے اور بچے افیکٹ ہو رہے ہیں یا وہ اور بچے تک بات پہنچی جیسے اسی کی وجہ سے دیکھیں جرگس سکول میں کتنی عام ہوتی جا رہے ہیں چھوٹ چھوٹ بچے تو کبھی آپ کے پاس کوئی ایسا انسیڈنٹ آیا ہو جس میں سکول کی لاپرواحی زیادہ شامل ہو جسے فرمیونکیٹی بات کر رہی ہوں ہمارے پاس بہت سارا ایسے کیسیز آتے ہیں انتے ہیں اب لڑیوں کے آپ سے لڑائی ہوگی ہے اب دیکھیں عام سی بات ہمیں عام سی بات لگتی ہے لیکن لڑائی کیا رہیزن کیونکہ ماں تک تو بات کمیونکیٹ نہیں ہوئی ٹھیک ہے اب ایسے کوئی کیس اس میں ایسا ہوا ہے کہ شاید کوئی شی گت انوال بی سمبڈی تینیجری تھی تو دو دوستی آپس اس بات لڑائی ہوگی اور شی ترائی ترائی ایسی سو سائیڈ کیونکہ دونوں نے ملکے اس کو کھرنا شروع کر دیا بلیک میل کھر دیا ملکے ملکے ایسی بڑی ریسنٹ ایک بڑی ویڈیو وائرل ہوئی تھی سکول میں لاہور کے سکول میں آپ نے دیکھو گا اس میں بچیاں ہی تھی لڑکیاں ہی تھی اور آپس میں فائٹ کر رہی اور ایک لڑکی کو بہت بری طرح بلی کر رہی ہیں مار پیٹ رہی ہیں تو اس کی دیکھو جو ہر گروپ پہ جاتی تھی ان کو ٹارگیٹ کرتی تھی جب فائٹ ہوتی تھی پر آگے ان سے لڑتی تھی میں چھوڑوں گی نہیں اور سب کے سامنے کہتی تھی پوری خلاس سامنے اور وہ ٹیچر ساتھ بیسا سگاری ہوتی تھی تو اس کے اوپر جو امپیک تھا تو اس کی جو بہیویر پر امپیکت ہوگا آپ کیا سمجھتی کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں دیفنیٹلی تو آپ بتائیں کی کیا اس پر اس کی فیملی کی طرف سے کوئی ایسا تھا اس کی فیملی بہت سٹرکت تھی ایون کیا آپ کیا سکتی تھی میں بہت سکتی تھی بہت سکتی تھی ایک لڑکی نے بتایا تو جو اس کی فرینڈ تھی کہتی ہے کہ یہ لڑکی لیٹ ہوگی تھی شاید کسی سے ملنے گئی تھی تو کہتی ہے اس کی فادر نے میرس سامنے اس کو جوتوں سے مہرا او می گوڈنیس اور جمال لڑکی تھی اتنیہ سٹرکی نیس جو ہوتی ہے وہ بچے کو باغی بھی کر دیتی یہ تو ہم شروع سے سنتے آئے ہیں بھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو گھر میں چانسز نہیں مل رہے ہوتے ہیں یا گھر میں پیرنٹس نے اس کو اپرچونٹیز دے رہے ہوتے ہیں یا اس کو ایکسٹر سٹکنیس کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بچہ اپنی فرسٹریشن باہر نکال رہا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دیکھیں human being a curious nature اور چائل تو اور جو دے کیوریوس ہوتا ہے تو جب آپ بچے سے کمیونکے نہیں کرتے even if we talk about کیونکہ پیبرٹی کا ٹائم پیرڈ ہے اگر آپ نے پراپر طریقے سے پیبرٹی کیا جس کو ہم سیکس ایڈکیشن کہتے ہیں وہ نہیں دی بچے کو اس کو اچھا بورا نہیں بتایا اگر آپ نے نہیں بتایا اپنے کسے بات کرنے کسے بات نہیں کرنے اگر آپ کو کچھ بھی ہوتا ہے اگر جب بینسک اندرکٹرز ڈیویلپ ہوتے ہیں بچے کے اندر تو وہ کیوریوس ہوتا ہے لڑکے اپنی باڈی کے بارے نہیں کیوریوس ہوتے ہیں دونوں میں ہوتا ہے دونوں کی تربیہت اس ٹائم پہ بہت یہ چیز آتی ہے اور اس میں نا رش آف ہارمونز ہوتا ہے جب ہارمونز کا بہت در رش ہوتا ہے تو اس میں نا the child is curious about everything اب سپوز I have seen people who told me that کہ ان کے ٹویشن والے سارا انہوں نے بچے کو ویڈیو دکھائی ہے اس لیڈکی نے فلانی لیڈکی سے یہ آباس ہونی ہے یہ فلانی باجی سے آباس ہونی ہے یہ فلانی اس کی بڑی فرینڈ ہے بڑی اس کی فرینڈ ہے یہ نہیں ہے اب ایک ٹیشن والے تیچر ایک بچے کو ویڈیو دکھا رہے ہیں اور وہ ادلٹ ویڈیو دکھا رہے ہیں بچے پہ نہیں پہتا تھا کہ انہوں نے درا دیا تھا بچے کو کہا پہ نہیں ہے اور میں آپ سے ساتھ کروں گا میں آپ سے ساتھ کروں گا یہ نو جیسے اب دیکھے چھوٹا بچے در پوک ہے اوری اس نے ایک بڑا یہ کہہ کہ کہ میں گھر میں کو مار دوں تو سمجھے کہ تو سچ کہہ رہے ہیں بچے کو بہت در آ گے رکھا ہوتے ہیں بچے کو بہت در آ گے رکھا ہوتے ہیں بچہ بہت در آ گے پیسکی در رہا ہے پھر باہر سے جو آرہا ہے ٹیچر آرہا ہے ٹیٹر آرہا ہے وہ بھی در آرہا ہے تو بچہ آلرہی اس طریقے میں ہوتا ہے لکہ تاخیل آبیوزر کے وہ وہ کسی کے لئے وہ کسی کو اوڈ خیلی چکر رہا ہے وہ براہ جب وہ حرمانہ ہے وہ پہلیں یا وہ انہوں کرے کے لئے وہ بہت سکیں کیا جوے وہ انہوں نےپمہ کو ایک recognition کہ بچہ نگل خیلی چکر رہا ہے بلکل ازہار بہت ضروری ہے جیسے بلکل ایسے ازہار بہت ضروری ہے محبت کا چاہے پیرنٹس کا ہو بچوں کا ہو میں کہتے ہوں یہ آپ کو کرتے رہنا چاہیے چاہے کوئی بھی رشتہ ہو ایسے ہی ہے ایکسپریس کریں اپنی اموشنز کو اپنے بچوں کے ساتھ اور ڈسکمفرٹ بھی کریں اور یہ پر میں ایک اور چیز آمی بتانا چاہوں گی جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے دیکھیں ہمارے ہانا ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ بچوں کو نو کہنا نہیں سکھاتے میں اس کے باتے بہت ادوگرٹ کرتے ہوں نو کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ فرما بردار نہیں ہے نو کا مطلب باتمیزے نہیں ہے نو کا مطلب ہے کہ بچہ ایک باؤنڈریز کریٹ کر رہا ہے آپ نے اپنے بچے کو ہر حال میں باؤنڈریز سکھانا کی کیا ہوتی ہے مگر یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اگر گھر میں کوئی بڑا ہے اور اس کو بچہ کہہ رہا ہے کہ ابھی میں بیزی ہوں یا نو کہہ دیا تو وہ اکتفان آ جاتا ہے اور اس کو پر ریلیز اسمیکس پر کی طرف بھی لے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرما بادار نہیں ہو یہ نہیں وہ نہیں ہے بچہ کچھ سمجھ یہ نہیں ہے کہ میں نے نو بولنا یہاں پہ مطلب میں اثر یقین وہ اثر یقین کر سکتا ہوں تمرد کر سکتا ہوں تو اس کے لیے نو بڑے فگر کو نو کیسے کہہ گا یا فیمیلی کے اندر پاسی کسی 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 کو ہو ہو رہا ہے تو کچھ کے اور رلیشنشپ ہوتا ہے لیکن اگر فیمیل میں دوسرے لوگوں کے لیے بھی آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی سونا جو بڑوں کی عزت ہے بڑوں کی عزت ہے is a different thing but if you can't do if you don't want to do something you can say no this time I'm not available تو آپ کہہ سکتے ہیں تو بڑے آرام سیا بات کرو اس کے بعد بھی کوئی پرابلم ہے تو آئی تنگ پیرنٹس کو اتنا میں یہ کہتی ہوں جسنا بھی آپ نے بتایا it's really horrible for me کہ بچوں کے اوپر اتنا فیکٹ کرتا ہے تو پھر آئی تنگ کہ پیرنٹس کو اس چیز کو لے کے سمجھنا چاہیے اور بچوں سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ہم نہ ہر چیز سے کہے دیکھے جو چیز ہو چکی ہے وہ ہو چکی ہے اب ہم میں سب سے پہلے پیرنٹ کی کانسل کرتی ہوں اس کے بعد میں بچے پر کام سٹاٹ کرتی ہوں اور the work that we do it include in terms of that it's not your fault in terms of جسا ہم کوئی نہ بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا میں اس کے بعد میں باتیں گے جلے فرکزمپل ایک بچہ دیسیبلیٹی کے ساتھ ہے تو بچے کے میری بچے سے دیسیبلیٹی کا شکار ہو چکا ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن جہاں تک ان چیزوں کی تعلق ہے دیسیبلیٹی کے ساتھ ہے دیسیبلیٹی کے ساتھ ہے دیسیبلیٹی کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا لیکن ایک بیہیور کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے اب ہم امینڈمنٹ کہاں سے لے کر سکتے ہیں ہم امینڈمنٹ کہاں سے لے کر سکتے ہیں that means that you have to start communication you have to open a channel of communication with your child open communication تاکہ کل کو if something is wrong with that child تو اس کو بتا ہو کہ میں نے اپنے پیرر سے جا کے communicate کرنا ہے اور اگر father نہیں کہ at least mother کو کرنا چاہیے صحیح ایک پیرنٹ ایسا ہو کہ ایک پیرنٹ اگر وہ کرنا ہے کہ ایک پیرنٹ اگر وہ کرنا ہے کہ ایک پیرنٹ لے کر آرہا ہے ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ یہاں پہ rules regulations ہو فیملی کے اندر ایک پیرنٹ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ڈسیپلن ہو اپیڈین چاہیے ہو مدر کو پہ صورت سائید دکھانی چاہیے یعنی کہ دو کو پیرنٹ چاہیےives کمیونیکیشن گیپ جو ہے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ تین ایج وہ ایج ہے لیکن بہت سارے بچوں نے مجھے بتایا ہے بہت سارے لوگ جن کے ساتھ میں کام کرتے ہیں پھر پر پرویمز کو کہتے ہیں میں نے مدر سے شہر کیے تھے انہوں نے ہماری کچھ نہیں کیا ایک ہمارے ہاں کا سسٹم بھی بہت بورا ہے جو بیچاری مدرز ہیں جو عورت ہے پھر وہ اس کے اوپر آجے گا وہ خود اتنا ڈپریسٹ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بیچاری کیا کیا کرے وہ خود آلیڈی ایک ڈپریشن کی سٹیٹ میں ہیں پھر بچے آرہے ہیں تو بچے بھی ڈپریشن کی سٹیٹ میں جا رہے ہیں تو ایک نہ ہماری پوری سوسائٹی کو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے سب کو دیکھنا چاہتے ہیں ایک بچے کو پورا بیلی جو ہے وہ اس کی تربیت کرتا ہے and that is the reality پورے اس نے رول پلے کرنا ہوتا ہے everybody have to play a role اگر وہ سکول جاتا ہے اس کو رول پلے کرنا ہوتا ہے اس کی رسپانسپیلی بن جاتی ہے لیکن موسکی انیلا عورت میں اللہ تعالی نے ایسی ایک quality آپ کہہ لیں کہ جب وہ ماں بنتی ہے نا تو پھر وہ نہیں دیکھتی کہ سامنے کون ہے ایسے ہے کہ جب اس کے بچے پر اگر وہ سچ میں اپنے بچے کی problems کو انڈرسٹین کرے مجھے لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں شیر نہیں بن جاتی ہے تو بچوں پہ جب بات آئے تو you should take a stand میں کہتے ہوں ایسے ہی ہے this formula is for all around the world all around the world I have seen people the lady that I am working in UK we have been having those discussions so many times and I have seen mothers around the world who کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا even abuse even physical abuse emotional torture we were silent the moment it comes to our child we have to take a stand we took a stand for our child definitely you have to and you have to because آپ کس کے لیے ایک عورت ہمارے پاکستانی کلچر میں بھی ہم دیکھیں عورت کہتے ہیں میں کس کے لیے سب کچھ پرداشت کی آپ نے بچوں کے لیے آپ کرتے ہیں تو جب آپ کے بچے ہی اس state میں comfortable نہیں feel kare you should speak up about that with anyone don't see who is in front of you speaking up for yourself also یہ بھی ہمیں پیرنٹ کو courage دینی چاہیے especially female کیونکہ یہاں پہ شادی ایک بندے کی بند آپس میں husband و رائف کی تو ہوتی نہیں ہے آپ نے پورے محول کو لکھے چلے لیں لیکن کسی بھی فاملیز بھی ہیں but the point is that کہ اگر آپ خود ایو سہرے ہیں کسی بھی فارم کا بحثت کرنے ard یہ آپ جانے ہیں کہ آپ کیا نہیں کہا چاہرہ ہیں کہ رہے ہیں لیکن وہ دکھدے ہیں کہ چاہرہ ہیں تو دیکھ رہے ہیں گھر میں پیرنٹس کی طرح سے بیوو کارے ہیں آپس میں وہ دیکھرہ ہیں وہ بہت اچھا وہ کہتے ہیں آج کل تو یہ بہت زیادہ ویڈنیس آ بھی رہی ہے اگر ہم دیکھیں بہت سارے پریٹ فارمز پہ یہ ویڈنیس دی جار یہ ہے دیا کہ آپ بچوں کے سامنے اس کو کرنا بری بات نہیں اچھے وی میں بہیو کرنا پیرنٹس کا یا کونکہ اس سے بچے کے اوپر اچھا بتائیں محلی و keeper میں دیا حساب Cart میری تو حساب پیچھے تو میں چیگنے کیوکہ خور و آ پہ اس ہم ما خط ف دو پyalیشن چی paths نکر ہے ٹائِلڈ، چائلڈ، جیسے اوٹمی جو ٹوال ٹوالڈ عزمپلیار سے نیچے کہہیں ابھی جو میرے باس کرنٹلی اگر میں کچھ ساتے کاؤں ہوں دا چائلڈ دا ہے مرکن دا ہے ٹوالف مرکن پس نمت اللہ ڈالے آر ایٹی نمت تینجر جیسے اس قرآن آر ایسوouts جو میرے دیس کاری باندہ ہوں تو یہ زیادہ اس میں سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اور پہر روی брат جانے اور وہی بہترین کے لئے ہیں اگر وہی بے سبھلی کے لئے تو وہی باہر بناتے ہیں وہی بہر بناتے ہیں کہ وہی بھی سبھلی سے سا بڑھا ہے اسی ایتیوڈے کیا ہے لیکن سبھلی کے لئے سبھلی سے امرتنا ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک سواری شکل ڈالرلہ ہم سبھلی سے پہلے ہیں اور پہلے میں نہیں سکتے ہیں ہم ممتاز ہے کہ اگلی دا کا اثر ہے ٹھیک ہے کیا مداز ہے اچسان ہے کہ اپنے کرنے کے طور پر بڑے سبس لکھتاً انتظر آپ مجھے اندفت کیا کہ ہے اس کے علم عملی دعوت کو حاصل ہے کیونکہ حاصل وچھ کا افراد ہے یعنی کہ یہاں پر تحقیم ہے اوہ پر تحقیم ہے تعالیٰ پر گاہے ہیں پر پاکستان جو ہر ایسا بینت ہے اور وہ اس کے ساتھ مواجینل دوالہ ہی سے اچھار بہت سال ہے جسا فاکس دبل بچی کہتی ہے وہ بہت چیزیں کہتی ہے پیرنر سے بارے ہیں میرے فادر تو آسے میرے فادر تو اس میرے فادر نہیں کر دی میرے فادر نے وہ کر دیا اور جب ٹیچرز نے کمینکیٹ کے کہتی ہے اس کے فادر نے ہوتا ہی نہیں ہے وہ تو باہر ہے وہ کیوں کہتی ہے ابنے باب کے بارے نہیں کیونکہ سے فرمز یہ باتیں گاہ رہی ہوتی تھی کہ میرے فادر نے یہ لے دیا وہ خود سے پھر بچے جو ہوتے ہیں سٹوری میٹ اپ کردے ہیں بودہ حاظ کچھو اپنے ب Pennrad دل بچے سوچے بچے 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 کے در کو مشکو ہوتے ہیں کیونکہ وہ چھوٹے بچے کے گروپ کیا ہے آپ بچے دیکھیں بڑا گروپ ہے آپ بچے گروپ بچے بچے ہیں جب آپ بچے دکھوم کی بچے ہیں لچے ہیں بچےềů 30õقاقی بچے ہیں یہاں پچے دکھوم بچے ہیں آپ کی بچے ہیں یہ ہوگی ج cookies دکھونے بچے ہیں وہ خود سکول بچے بچے میں اگرہے کے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا بچے نہیں بھی جاتے ہیں ایسے بات ہیں کہ نہیں جاتے ہیں but there are children who want to go to school because there are their games they do a lot of fun together وہ rush ہے ہرمون rush ہے it's not about study it's about your friendship and there was a time when i actually worked with university of canada اور اس میں میرے پاس یہ تینیجرسر کی اور اس میں میرے پاس یہ بہتا کام کیا تو there was a research about that کہ جتنی بھی study کی all around the world اس میں یہ تھا کہ جو تینیجرس جو کرتے نا حرکتے کرتے ہیں علٹی سیدیسر کو علٹی سیدیسر کو علٹی سیدی حرکتے کرتے ہیں اس کا دو محوار ہے ان کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں کہ میں یہ کر ساتا ہوں تو اس میں ون ویلنگ آتا ہے اس میں دروگز بھی آتا ہے اس میں گرسے کچھ اٹھا کے لے آنا بھی آتا ہے گرسے کچھ اٹھا کے بیشنا بھی آتا ہے کہ دوسر میری وا 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 جائے گی اور دوسر مجھے پسند کریں گے اور مجھے لیڈر بنائی اس گروپ کا تو یہ سائکی چلتی اس گروپ میں یہ ساکی چلتی اس گروپ میں یہ ساکی چلتی ہے آپ نے اپنی چیز سوچنی ہے بچے چلتی ہے بچے چلتی ہے اس کا بچے چلتی ہے اس کی پرابلم کو سمجھے کہ وہ ابھی کس پرابلم میں ہیں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اکثر پیرنس چھوٹیں اچھا بچے چلتی ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے میں آپ یہی کہوں گی ہمیں خود اویننس کی ضرورت ہے ابھی انیلا آپ سے بات کر کے واقعے میں بہت ساری انفرمیشن ہے جو ہمیں ملی ہے اور مجھے امید ہے کہ آرڈیونس کو بھی مل رہی ہوگی تو کیونکہ یہ جو پرابلم سے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں ٹائم کے ساتھ ساتھ تو کوئی میسیج ہوگا آپ کی طرف سے جس طرح سے ہم بچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا ان پر چیک انڈ بیلنس تو ڈیفینیٹل ہمیں رکھنا چاہیے بٹ ہم اپنے آپ کے بہیوئر کو پیرنٹس خود کے بہیوئر کو کیسے صحیح کر سکتے ہیں دیکھیں ایف یو سٹارٹ فیلنگ کے جو بچے آپ سے دور ہوتا جا رہا ہے آپ سے بات نہیں کر رہا یا آپ کا بہیوئر چینج ہو رہا ہے مطلب اس کا بہیوئر چینج ہو رہا ہے لوگوں کا بہیوئر آپ سے چینج ہو رہا ہے یا وہ کہنا شروع کر رہے ہیں کہ آپ اس سے ہو گیا آپ اس سے ہو گیا listen to that ہمیں سمٹایم بتا نہیں چلتا ایسا بھیئے کرتے ہیں تو ہم ڈیفرینسیو جاتے ہیں ہمیں تو غصہ نہیں آرہا آپ کو دیکھیں آپ کا دل نہیں کرا باہر جانے کا کھانا کھانے کا دل نہیں کرا definitely there's something wrong with you آپ کو نین دیاری اچھا اس topic پر میں ان فادرز کو کہنا چاہوں گی موسٹلی جو فادرز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا دل نہیں چاہنا آج پاہر جانے کو میرا موڈ نہیں ہے تو بچوں کو فالل اپ کرنا ہے لیکن جو بچوں کا موڈ ہے تو بچوں کا موڈ ہے آج رہنے دو پھر چلیں تو بچوں کی موڈ کی بھی تھوڑا بہت دیکھنا چاہیے بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ بچوں کو کچھ کہتے ہیں کہ لیکن وہ نہیں کرتے ہیں چیز آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ even for example my work is totally so i have to also create something for myself جو کہ صرف میں کرتی ہوں یا الگ کرتی ہوں تو میری چیزیں مجھے بہت ضروری ہوتے ہیں مجھے دل نہیں کر پھر مجھے کر ہی ہوتے ہیں اور اس کی کرنے کی ہوتے ہیں کہ مجھے اپنا 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 ایک چیزیں ایساییٹ کرنا پڑتا ہے تو اپنا آپ آفیس اگر آپ گھر مطلے کر رہے ہیں میکسیم یہ کر رہے ہیں اور موصی جو بزنس ہوتے ہیں وہ آپ کے گھر پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں آپ گھر پہ بھی فون پہ بات کریں بچہ آیا کوگے جی دیکھیں کھانے کے ٹائم پہ یہ چیز ہوتے ہیں یہ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے یہ چیزیں ہوتے ہیں اگر آپ ٹی وی بھی نہ دیکھیں اور ٹی وی کے بغیر تو بچے کھاتے ہی نہیں ہیں کھانے کے اوپر پیس ہوتی لڑائی لڑائی ہوتی ہیں کھانے کے اوپر یہ چیزیں پریس چھوڑتے ہیں کرنا اور آپس کی لڑائی آپ اپنے کمرے تک رکھیں بچوں تک مت لے کریں بچوں کو جائیں ایسا ٹو لیوز مت کریں ہم یہ گا گا میرے کچھ مجید ان ت temples تک رکھیں وکا زید محبت ہیں ہم جوتے ہیں نہیں بچوں کو مانتی کریں بچیں مطلوب ڈفانی تک رکھیں بچوں کو ساکتی کریں پچیں ایسا ٹا ٹا تک رکھیں بچیں زیادہ مطلب ایک انتظ Bard's Ford کی طرفес کی Shirin یہ وقت خوش کی طرف ناتی ہیں کیونکہ انتظام ہ spaghetti کیونکہ معلو ہے آپ سے پطا چل جاتا ہے وہ چک ان بیلنس رکھتےใ GRÜNEN ہمیں ویسی نیوز دیو ہر ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے آج کل تو نیوز چینلز پر آپ دیکھتی ہوں گی کہ پیرنس کو دیفنیٹلی پتا چل جاتا ہے سائنس آ جاتا ہے کہ بچہ اس ٹائم اچھی صحبت میں نہیں ہے تو اس سے کیسے اس کو وہ سمجھا سکتے ہیں تیکل کر سکتے ہیں لیکن ہمیں یہ بولے کہ اپنے کمیرکیشن چینل اپنے کیا ہے کہ اپنے کمیرکیشن چینل اپنے کیا ہے تو کہتے ہیں اب ہی ٹائم کرو تو میں نے ٹائم نہیں کیا اکیز دیکھنے کیا ہے اب اس کو بتائیں کہ درگ کے کتنے نقصانات ہیں ویڈیوز موجود ہیں ہزارو ویڈیوز سوشل میڈیو پہ کتنا کچھ موجود ہیں پھر جہاں تک یہ اس کی تعلوک ہے یوں نے تلوک ہے what is reality what is not the what is reality and what is you know fantasy تو جب آپ اپنے پچھلے چیل سے کمیونکیٹ کریں گے تو اس کو سمجھا گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کیونکہ آپ یہ مسلم سے بچوں کو سب پتا تو مجھے کچھ بھی نہیں بتانا تو اس میں بہت سا یہ غلط انفرمیشن بھی ہوتی ہے غلط انفرمیشن بھی ہوتی ہے ایسے یہ آپ کو ان کے ساتھ کمیونکیٹ وہ کہتے ہیں دن میں ایک ٹائم رکھ لینا چاہیے جیسے آپ کمیونکیشن کر سکیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور ان کو بتا سکیں ابھی اس میں جیسے سمٹائمز جیسے ایسے بھی ہوتا جیسے کچھ پیرنس کی یہ کمپلینز بھی ہوتی ہیں کہ ہم تو بلکل کچھ نہیں کہتے سٹک نہیں ہے بچوں کے ساتھ اپنے لیکن جب وہ تین ایج میں آتے ہیں تو وہ بہت سی باتیں ہائٹ پہلے وہ نہیں کرتے لیکن پھر وہ ہائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کی کیا ریزنز ہوتی ہیں کیا یہ ایج ایسی ہے اس کی ریکوائرمنٹ سے ایسی ہوتی ہیں تو اس میں یہ سارے ایشوز جو تھے it was more about کہ وہ اتنا پیوبرٹی is a rush اس میں آپ کو جیسے کئی دنیا رنگی لگتی ہے you feel like everywhere it's butterfly ہر جگہ butterfly ہوگی تو you definitely want to go toward that ہر چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور کچھ چیزیں بوری بھی لگ رہی ہوتی ہیں لیکن آپ کو بہت سہی لڑکی آپ نے مدر سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں کیونکہ وہ خود خاتون بن چکی ہوتی ہے ایسی زیادہ 호�ز Aqui یہ چیزیں اٹھائیں یہ چیزیں ستہیں آپ کو اس سب ہرمون کے چیزیں اور اس کی وجہ سے ح Hughes اس سے ہرمون کے چیزیں آپ کو بتا ہے کہ ایوان جسے بہت ساتی بھی میرے جبار جویفر ہے ان کے کمتے ہیں بہت سای کچھ ہ اور اپنی مود s Muhو تنگ حس nutritم کچھت در بنی BIٰ تویz تبا ہوچی خانس دکھتی سائی جواج کی آپ کو صرف کریں تو بہت سائی چیزیں آپ کو بتائیں گے tertیم کچھů اور اگر اگر سے پچھتے پچھنے پر بہت سائی چیزیں کہ آپ کو بتائیں گے۔ جس آپ نے کہا کہ بہت سائی چیزیں ، جب آپ نے سب کچھ ان کے لئے اپنی کچھ لئے اپنی اپنی کچھ اور اللہ حلیہ نہیں بتائیا تو ان کو اب دیکھیں کہ ہماری کوئی رسپوشیبیلیت نہیں ہے پیران تو ہماری رسپوشیبیلیت نہیں لیتے تو سمٹایگی جو اللہ ہم نے بار بولی ہو نگلیکٹ میں بھی آتی ہے ان نگلیکتی ہے اور صحیح عدمی کے ساتھ ENTیگلیکٹ کے ساتھ ہے فارم افٹروم افراد پراؤم افراد پراؤین کہ ہماری پیٹر تو ہماری پرواانی کرتے ہیں بہت سارے بچوں کے باس پیسے ہیں تو اس پیسے کبھا کے رہے ہیں اب پیٹر تو اس پیسے کبھشا رہے ہیں ان کے باس پڑی رہتی ہے ان کے باس پڑی رہتی ہے تو وہ ایکسٹرنل وہ دونہ شور کر دیتے ہیں ایکسٹرنل بلونگنیس دونہ شور کر دیتے ہیں you know they want something else sometimes بہت سا چھوٹے بچے ہوتے ہیں they get into relation with adult people also they ان سے ایج میں بڑے ہوتے ہیں اور اسی سیکلوجی کے لئے نہیں ہوتے ہیں because parents are neglected تو فونس ہیں ہیں ان کی اوپر گیجٹس پہ بہت بہت چیک ان بیلیس رکھتے ہیں بلکل احنا چھوٹے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹے ہوتے ہیں چیک ان بیلنس دیکھیں ابھی جب یہ بات ساٹھے ہیں یہ تیم آئی چیز آئی کہ بچوں کی پرائیویسی بھی ہوتی ہے but point is that under 18 child is your responsibility یہ تو یونیسف نے بھی کام ہے کہ وہ 18 تک وہ بچہ ہے لیکن پھر بھی غلط سہی تو پھر آپ نے بتا نہیں کہ at the end of the day بچوں کو کچھ ہوتا پہر فیملی ساتھ ہوتی ہے بلکل ایک سوٹے ساتھ نہیں ہوتے بلکل یہ بچوں کو بہت آئی ایڈنس کی ضرورت ہے اس ایج میں کہ وہی بات آپ نے کی جیسے باقی ساتھ نہیں ہوتے فیملی ہی ساتھ ہوتی ہے تو یہ ایج بھی تھوڑی ایسی ہے کہ وہی بات ہے ہم پیرنٹس کو یہی کہیں گے کہ بہت زیادہ چیک ان بیلنس کے ساتھ تھوڑا اوپن اپ ہوں اپنے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ مت آنے دیں تو اس میں اور کیا ٹپس ہیں جو کہ ہم جو ٹیچرز کو بھی دے سکتے ہیں جیسے سکولنگ جب بچا ہاف دے تو وہ سکول میں یا کالج میں گزارتا ہے ٹین ایجرز موسی سکولز میں ہوتے ہیں یا ہائی اس میں ہائی سکول میں ہوتے ہیں تو ادھر سکولز یا ان کی ٹیچرز کو بھی ہم وہ ٹپس دے سکیں کوئی ایسا میسیج کے وہ بھی تھوڑا سا دیکھیں ہر چیز منی میکنگ نہیں ہوتی کیونکہ جب بھی اس طرح کے ایشوز آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آگئے یا نیوز پہ آگئے الیکٹرونک میڈیا پہ آگئے تو بدنام تو سکول بھی ہوتا ہے ٹیچرز بھی ہوتی ہیں تو ہر چیز منی میکنگ نہیں ہوتی ہر چیز بزنس نہیں ہوتا یہ ایجوکیشن ایک انسٹیٹیوٹ ہے آپ اس میں کیا وہ ان کو میسیج دیں گی کہ وہ یہ والے میرمنٹس لیں یا اس کو اس طرح کے سٹیپس لیں جس سے اس کو روکا جا سکے سپیشلی ڈرگز ہو گئے بچوں کے بیہیوئر چینجنگ ہو گئی بلکل اگریشن ہو گیا اچھا یہاں پہ یہ چیز پیررز کے لئے بھی شاید ان پہ بھی آتے ہیں کہ جو کمپیرزن ہے سٹاپ دوئی دیٹ کا پیرزن ہے آپ کا بچہ آپ کا بچہ ان کا بچہ ان کا بچہ مطلب ایک کلاس میں کے چاریس بچے بھی ہیں ان کا بچہ کنیہ سکے سکے کے لئے بچوں کو ان کا بچہ کنیہ سکے یہ بہت سایشیز جن کے بنے بات کینے even social media ایک بچہ کنیہ سکے ہر جگہ کمپیرزن ہو رہا ہے آپ نے آپ کو دوسر سے کمپیر کر رہے ہیں کہ وہ ایسے تو میں ایسا کیوں نیوں پیررز بی اسے کارے، بچہ بی اسے کارے اگر تیچر بی اسے کارے گی نا دیکھے ایک جو چیز ہوتی ہے تو آپ کو بچے کو غلطی کر كانتا ہے کہ تابع 1948 bonito پسندور ویڈا مرد無قاً یا خدا حسنا ٹلی اب tengah 안녕하세요 ہیاراありتا تھا تی نیجر ادن ٹلی سکولُوں سے زلطان کرا ہے ویڈا visas اگر میں تطیبت käyttری بناجات پسado بgualeben ل Rahmatقدو کرا سکو ڈا ہاں وی نبر احد میں گئے کما بتانیسی نہ دینگشے که عشان گیا جو اس وقت میں خواہِرفی حیامے پڑھتے ہیں ہر ک کم الأم 맡اس مولا صرف ختم میں جو سال Kazuyaپ نیضا سrations از چراغ بنانے المولادی اور کار سلسل کال پر منضان سلام جوہن ہے کہ جو پڑھونے اپنوں کو بھینے اور چیز purely أجور پوڑھے چیز ا więc One day we call her parents and don't keep her insult so that is something for us in one school that is a word that is used outside a triangle in terms of children, parents and teachers they are all are together for the good future of a child so then we are going for it so we will keep your strategy different so definitely the child can grow you will be very happy we are equal to our friends they are so proud of us بہت زبردست لگا انیلا بڑی زبردست ہماری اور آپ کی کنوریشن رہی اور ہمیشہ رہتی ہے آپ جب بھی ہمارے شو پہ آتی ہیں ہماری کوشش ہی ہوتی کہ ہم اپنی آرڈینس تک وہ issues یا وہ problems ان کے ساتھ شیئر کر سکیں جن کو وہ خود بھی سوٹ آؤٹ کرنے میں کیونکہ ہر بندہ آج کل افورڈ بھی نہیں کر پاتا سائکولوجسٹ کے پاس جانا یا سائکائٹرس کے پاس جانا بلکل یہ آپ خود کیسے سالو کر سکتے ہیں اور ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے تینکیو سو مچ انیلا آپ آئیں اور آپ نے ہمیں ٹائم دی اور اتنی زبردست information دی اور شیئر کی ہم آپ کو دوبارہ اپنے شو پہ بلائیں گے اور کسی اور issue پہ بات کریں گے کیونکہ ہماری کوشش تو ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ہماری آرڈینس خوش رہے جی اس کے ساتھ ہی ہمارے شو کا ٹائم ختم ہوتا ہے اجازت دیں اللہ حافظ